آج عید الادزہا کا دوسرا دن اور شوپیان کی خوبصورت وادی میں کشمیر کراؤن کی ٹیم آپ کو شوپیان میں عید کے خوبصورت مرازر پیس کرنے کی رہی ہے جہاں ناظرین سب سے پہلے کشمیر کراؤن اور میری طرف سے آپ لوگوں کو عید مبارک اور اس وقت کشمیر کراؤن کی ٹیم جو ہے شوپیان کے خوبصورت علاقے یعنی جو کہ ٹورسٹ ریسیکشن سنٹر کے نام سے جانا جاتا ہے رشت اس لاکھوں میں کم ہوتا ہے لیکن چاہے عید ہو یا کوئی اور توہار اس جگہ پہ آپ کو خوبصورت وادیاں ملیں گے خوبصورت نظاریں ملیں گے جہاں میں اپنے ساتھی کو بتا دینا چاہتا ہوں تو وہ کمرا نے پیوری اکسبندی کرے کہ کتنا خوبصورت ماہول ہے یہاں پہ اور کتنا اچھا مناظر ہے یہاں پہ اید جو وہ بچوں کے لیے خوشہ لے کے آتی ہے اور وہ خوشہ شاہد آپ لوگوں کو اپنے موبل سکرین پہ دکھ رہی ہوں گے کہ بچے جو ہے کتنے خوش ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پہ ٹورسٹ ریسیکشن سنٹر جو ہے یہ ایک پارک میں کمیٹ ہو چکی ہے ہالانکہ ڈیزگنیٹڈ پارک نہیں ہے لیکن یہاں کے بچے اکثر بیشتر یہاں پر اید ہو یا کوئی اور فسچوال ہو یہاں پہ آتے ہیں اپنی اید کی خوشیہ جو ہے یہاں پہ وہ بتاتے ہیں لیکن بلکل بچوں کی کھیلنے کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئی لیکن بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر اس ٹورسٹ ریسیکشن سنٹر کے ساتھ بچوں کے لیے ایک پارک ہوتی تو بچے یہاں پہ آتے تو وہ کھیل پاتے ہیں ڈیزگن میں ہم بات کپیان کے ایک سینئر صحافی ارشاد ملک سے ملک صاحب سب سے پہلے عید مبارک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شوپیان کی خوبصورت منفرد انداز منفرد مقام رکھتی ہے آج عید ہے بچے یہاں پہ آئے ہیں تو کیا کہنا چاہوگے ڈاوید آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک اور تمام جو کشمیر کرون کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی میری طرف سے عید مبارک چونکہ ہم اس وقت اگر یہاں پہ دیکھیں گے ٹورسٹ ریسیکشن سنٹر جو شوپیان میں ہیں اس وقت یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پہ ایک پارک بنائی گئی ہے اس پارک یہ واحد ایک پارک یہاں پہ ڈیولپ کی گئی ہے لیکن اس کو بھی ادورہ چھوڑا گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پارک کی بری حالت ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گی کہ یہاں پہ جتنے بڑے ہیں چھوٹے ہیں تو یہاں پہ جو ہے گندگی کے ایک ڈیب نظر آ رہے ہیں چونکہ ہمیں بھی اگر محاولیات کو صاف رکھنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو کہنا بھی یہاں پہ جو ہے لیز یا کوئی چیز استعمال کھانے کا استعمال کرے تو وہ بہت دیسٹی بھی استعمال کرے لیکن سب سے جو ہے یہاں پہ یہ ضرور میں کہوں گا کی اگر ڈیولپمنٹ ایتھارٹی یعنی کی ٹورزم ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کا کوئی بندہ شپیان میں نہیں بیٹھتا ہے وہ نہ آج تک یہاں پہ کوئی ڈیریکٹر آیا ہے نہ ٹورزم یا جی جی نہ یعنی لیکن بلکل اس کو اگنور کیا گیا ہے تو وہاں ہی تھی ایک پارک یہاں پہ جہاں بچے کھیلنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ بڑے بھی اپنے بچوں کے ساتھ منورجن کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ ضرور کہنا چاہیے کہ یہاں پہ ایسی پارک ڈیولپ کرنی چاہیے آپ دیکھو اس میں اترائی ہے چڑھائی ہے بہت یعنی کچھ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جھولے کچھ لگائے ہیں بس اس سے کام چلاتے ہیں تو اوہرال جو کشمیر میں اگر ٹورزم بات کریں گے ٹوریسٹی ریسلپین سنٹر میں صحیح نہیں ہے یہاں پہ پارک ہے پوری طرح سے نہیں بنائی ہے پوری طرح سے یہاں پہ بچے انجائے نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی جو گندگی ہیں اس کے ذمہ دار کہی نہ کہی ہم بھی ہے تو ایک سماجی ایک سماج کو اگر صاف و پاک رکھنا ہے کیونکہ اتحور شطر الایمان پاکی آدھا ایمان ہے تو اس کو ہمیں نظر رکھتے ہوئے ہیں ہمیں اپنی پیرنٹ یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہوں گے پائرنٹس ہوں گے یا یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ان کے ساتھ جو فیملی ہے ان کو سوچنا چاہیے جو بھی لیز وغیرہ جو ہے اس کا جو پالتین ہے اس کو سائیڈ میں رکھا جائے یا کہیں پہ جو ہے جہاں پہ جو دسٹرین ہے کہیں جگہوں پہ ان کا استعمال پراپرلی کیا جائے موسم میں گرمہ چل رہا ہے لوگ تکتی دوپ میں گروں سے باہر نہیں آ رہے ہیں ارسان صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ شوپیان کا موسم اس وقت کیا ہے اور کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو دیکھیں کافی سوہانا موسم ہے اگر ہم شوپیان کی اس وقت بات کریں گے یہاں پہ جو ہے آہ دوپ آہ دوپ نکلی ہوئے ہے لیکن اس کی باوجی جو گرمی کی جو تپش ہے وہ اس کی فیلنگ نہیں ہو رہی ہے بڑا مزا ہے یہاں پہ ایک سوہانا موسم ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر آہ شوپیان آئے ہیں یہاں کے جو اکلامیت سے وہ بڑھ جائے یہاں کے دکاندار صاحب آنا ہے وہ کام کریں گے یا یہاں پہ جو ہے آہ مغل شہرہ ہے جو کہ مدبادر راستہ ہے جمعہ نیشن ہیوی کے بعد تو یہاں پہ پیسیٹ ڈپارٹمنٹ کو زیادہ دیان دینا چاہیے اگر ہم مغرور کی بات کریں گے اگر آپ مغرور سے جاؤ گے تو اتنا خوبصورت آگو کہیں نہیں ملے گا سویزرلینڈ سے بہت اچھا ہے اگر بات کریں گے پہلگام گل مرگ سن مرگ یہ چار یا پانچ چیزیں اسٹیبلش کیے گئے ہیں جو تورس نے کسی نظر میں جو تورسٹ آتے ہیں یہ ہم تو ان کو یہ پانچ جگہ دکھانے کے لیے سارا معاملہ جو ہے وہ بھول کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتا ہے کہ مغرور شوپیان بھی ایک اچھا علاقہ ہے وہ توریزم کی علیہ سے بہت ہرپورہ سے لے کر چندنواری کا یہاں پہ کوئی نظر ہی ہے نا موبائل کام کرتا ہے تو اس روڑ سے جو ہے سفر کرنا اس وجہ سے کافی مشکل اور انسیف لوگوں کو لگتا ہے شراز ارشاد صاحب شکریہ اکشنی گاؤن سے بات کرنے کے لیے ارشاد کا ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ راپ این ٹاپ پارک آپ کو ملے گی شوپاہن کے ٹوریزم پوریشن سنٹر پر میں آپ کو ساپ طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ارشاد میں بتایا کہ کشمیر کی خوبصورت پہرگام گل مرگ سونا مرگ وغیرہ وغیرہ نہیں ہے کشمیر کی خوبصورت شوپاہن مات کی جگہ کشمیر کے ہر ایک علاقے میں اپنی خوبصورت ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیر کی خوبصورت ہے اس پارک کو ڈیالوب کیا جائے بلکل میں اپنے ساتھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کتنی راپ این ٹاپ سرفیس بنائی گئی ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تبلی تک کتنا انٹرسٹ ہے کتنے سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو آج عید پر یہاں لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس عید کے مزہ لے رہے ہیں لگاتار ہم بھی جسٹکا امیسیشن شوپاہر سے محتبانہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیالوبمنٹ اگر آپ کو چاہیے ڈیالوبمنٹ چاہیے اور واقعی وہی ڈیالوبمنٹ چاہیے خوش ہوتے ہیں لگاتار کشوی ٹراؤن کی ٹیم بھی یہاں کے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن پر دیس شوپاہر سے محتبانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا سیریس لی دیں یہ تو ایک ڈیالوبمنٹ کی بات بھی ہے اور دوسرا ہیمن تچ کی بھی بات ہے آپ دیکھ لیں اتنے سارے بچے رہ پہ سرفیز پہ چاڑ کے اتر کے کتنے تھک جاتے ہیں اور شاید ان کے عید کو انجام کرنے میں کافی دشواریاں سامنے ہوتی ہیں اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس ریپورٹ کے بعد کیا زنا انتظامیاں کوئی تھوس کوئی تھوس اتنا مات لے کے آئے گی کیا اس راپ این ٹاپ جو پہرک ہیں جو کہ پیوریسی ریسپشن سینٹر کے پاس ہیں اس کے لئے تھوڑا سا کام کیا جائے اور ان بچوں کے چہرے پہ ہسی بڑھانے کی کوشش کی جائے گی وہ پھرال آنے والا وقت بتائے گا دوسری عید بھی بڑی خوشی اور بڑی مسرب سے بنائی گئی بچے کافی خوش دیکھیں شاہد سبھی کشمیری سٹوڈینٹس کے لئے پہرا میڈیکل کے تین کورسز جس میں بی ایم ایل ٹی بی او ٹی ٹی بی آر آئی ٹی کی ایڈمیشن ہوتی ہے لیکن یہ اے ایڈی پی گائیڈلینز کیا ہے اسمت سیمپل ہے شاہد آپ گوگل پر اپارنٹشپ انٹرنشپ ایمبیڈڈ ڈگری پروگرام 2020 ایڈی پی گائیڈلینز کو لکھ کر سرچ کریں گے تو اے ای ایڈی پی کے بارے میں ساری جانکاری وہاں سے مل جائے گی اچھا تو میں بھی آج دیش بھگت انٹر آف ایکسلنس جا کر اپنے ایڈمیشن کر آتا ہوں شکریہ اسمت شکریہ اسمت شکریہ اسمت شکریہ اسمت شکریہ اسمت شکریہ اسمت شکریہ اسمت